ایک امانت کے طور پر ہمارے پاس ہیں تو پھر ہمیں یہ خیال لکھنا ہوگا کہ ہم ان چیزوں کو اسی طرح سے کام میں لائیں جس طرح کسی امانت کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ ایک بڑی بنیادی بات ہے کہ ملکیت ہے یا امانت ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسان اور انسان کے پاس جو کچھ ہے وہ سب اللہ کی امانت ہے انسان ان میں سے کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے اور اگر وہ ملکیت ہے تو وہ عارضی ملکیت ہے جو استعمال کے لیے اور تصرف کے لیے اس کو دی گئی ہے ورنہ حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے یہ زمین یا آسمان اس کے درمیان میں جو کچھ بھی ہے وہ سب اللہ کا ہے درحقیقت مالکِ حرشِ خداست یہ امانت چند روزہ نزدِ ماست حقیقت میں ہر چیز کا مالک اللہ ہے یہ امانت تو چند دن کے لیے ہمارے پاس ہے ہم چلے جائیں گے اور اس کو چھوڑ جائیں گے تو یہ جو اسلام کی تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ امانت ہے اور ہر چیز کا مالک اللہ ہے اور یہ ایک بلکل اظہار حقیقت ہے کہ جب ان تمام چیزوں کا خالق پیدا کرنے والا بنانے والا چلانے والا تمام چیزوں کا رب پروردگار اللہ ہے تو جس نے بنایا ہے وہ ہی مالک بھی ہے یہ بلکل قدرتی بات ہے کہ جو کسی چیز کو بناتا ہے وہ بنانے والا ہی اس کا مالک ہوتا ہے ہم ایک مکان بناتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ بھئی یہ مکان ہم نے بنایا ہے ہمارا مکان ہے ہم اس کے مالک ہیں کیونکہ یہ ہمارا بنائی ہوا مکان ہے جو چیز ہم نے بنائی ہے وہ ہماری ہے تو یہ تمام چیزیں اللہ نے بنائی ہے خود انسان کو اللہ نے بنایا ہے انسان کا خالق پیدا کرنے والا کون ہے صرف اللہ ہے انسان نے خود اپنے آپ کو تو نہیں پیدا کیا خود اپنے آپ کو تو نہیں بنایا انسان کو بھی اللہ نے بنایا اور نہ انسان نے کسی چیز کو بنایا قرآن مجید میں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر جو لوگ دوسروں کی بندگی کرتے ہیں وہ دوسرے کوئی چھوٹی سے چھوٹی چیز بنانے پر قادر نہیں ہیں ایک مکھی نہیں پیدا کر سکتے ہو ایک مکھی اگر ان سے کہا جائے کہ تم یہی بنا کے دکھا دو پیدا کر کے دکھا دو تو وہ مکھی بھی نہیں بنا سکتے مکھی بنانا تو کیا مکھی اڑا بھی نہیں سکتے تو جب پیدا کرنے والا زمین و آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا اور خود انسان کا اللہ ہے تو اللہ ہی مالک ہے وہ ہماری جان کا بھی مالک ہے اس نے ہمیں یہ جان عطا کی ہے اور یہ اختیارات جو ہمیں ہیں یہ بھی اسی کے دیئے ہوئے ہیں یہ ڈیلی گیٹڈ پاور ہیں عطا کردہ ہیں خود بخود ہمیں حاصل نہیں ہوئے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت اور مسلحت کے تحت ہمیں کچھ محدود دائرے میں اختیارات دیئے ہیں کرنے نہ کرنے کی آزادی دیئے ہیں تو ہمارا بھی مالک وہی ہے اسی لئے ہم اپنی جان کو ختم نہیں کر سکتے ہیں خودکشی کیوں حرام ہے سوسائٹ کرنا کیوں ناجائز ہے اس لئے کہ یہ جان ہماری تھوڑا ہی ہے جو موجودہ قانون ہے وہ کہتا ہے یہ جان سوسائٹی کی ہے انسان مالک نہیں ہے سوسائٹی کی امانت ہے اسلام کہتا ہے کہ اللہ کی امانت ہے سوسائٹی بھی اللہ کی امانت ہے تو چونکہ انسان خود اپنا مالک بھی نہیں ہے اس لئے اس کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ خودکشی کر کے بیٹھ جائے پھر جو چیزیں بھی اس کے پاس ہیں اولاد اس کو دی ہے اللہ نے عطا کی ہے اگر انسان یہ کہہ دے گئے کہ صاحب یہ میری اولاد ہے بے شک آپ اس کا ذریعہ بنے ہیں لیکن اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ کے اولاد نہ ہوتی کتنے ان جوڑے ہیں کہ ساری عمر اولاد کو طرف سے رہتے ہیں نہیں ہوتی اولاد دینا اللہ کا کام ہے وہ چاہے لڑکا دے چاہے لڑکی دے چاہے دونوں دے چاہے کچھ نہ دے اس لئے وہ اولاد بھی ہماری نہیں ہیں وہ بھی اللہ کی ہیں جو کھانا ہم کھا رہے ہیں جو غزہ ہم استعمال کر رہے ہیں وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی ہے یہ گہوں اس نے اگایا ہے یہ پھل اس نے پیدا کی ہیں یہ تمام چیزیں زمین سے نکل نہیں ہیں اور ہمارے پیٹ میں جا رہی ہیں یہ سب اللہ کی ہیں یہ پیداوار کا ذریعہ جو بارش اور پانی بن رہا ہے وہ پانی بھی اللہ نے برسایا ہے تو جتنے بھی ذرائع ہیں زمین بھی اللہ کی ہے جس زمین سے ہم پیدا کر رہے ہیں اور حل چلا رہے ہیں اور مکان بنا رہا ہے جس زمین پر وہ بھی اللہ کی ہے تو کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ ہم یہ قیدیں کے ساتھ یہ ہماری ہے یہ سب اللہ کی ہے اور ہم اگر کوئی چیز بناتے ہیں یا پیدا کرتے ہیں تو ہم صرف اس کا ذریعہ ہوتے ہیں کہ ہم نے اپنے دماغ کی طاقت استعمال کر کے ایک مشین بنا دی تو ہم کہنے تھے دیکھو مشین تو ہم نے بنائی ہے یہ تو اللہ میں نے نہیں بنائی بے شک مشین آپ نے بنائی لیکن جس دماغ کی طاقت کو آپ نے استعمال کیا وہ دماغ کس نے بنایا جس ہاتھ سے آپ نے مشین بنائی ہے وہ ہاتھ کس نے دیا جن آنکھوں سے آپ نے دیکھ کر بنائی وہ آنکھیں کس نے دی یہ سارے آوزار سارے ہتھیار جن کو استعمال کر کے آپ نے یہ چیز تیار کی ہے وہ بھی تو اللہ کی دیوی ہے اس لیے واسطہ یا بلا واسطہ سب کچھ اللہ کا ہے اس لیے قرآن مجید میں جو سب سے پہلی آیت ہے وہ ہے الحمدللہ رب العالمین تعریفیں ساری اللہ کی ہیں تعریف کے لائق اللہ ہے کیوں تعریف کے لائق ہے کہ اسی نے ساری چیزوں کو پیدا کیا اس لیے لائق حمد و سنہ اگر کوئی ہے تو اللہ ہے الحمد تمام تعریفیں اس سے مخلوق پرستی کی جڑ کٹ جاتی ہے پہلے جملے سے کہ اصل میں تو بندگی اور اطاعت اور عبادت کے لائق اللہ یہ وہی تعریف کا مستحق ہے رب العالمین جو جہانوں کا رب ہے پھر پیدا کرنے کے علاوہ جو ربوبیت ہے جو صفت ربوبیت ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے مناسب وقت پر اس کی ضرورت کو پورا کرتا ہے انسان کو جس جس مرحلے پر جس چیز کی ضرورت پڑتی ہے اللہ تعریف کو تعالیٰ مہیا کرتے ہیں اس کی تمام مخلوق کو جس مرحلے پر جس چیز کی حاجت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت روائی کرتے ہیں تو خالق بھی ہے اور پروردگار بھی ہے جہانوں کا رب ہے پالنہار پالنہار ہے یعنی کسی مرحلے پر بھی اللہ اس کا ساتھ نہیں چھوڑتے ہیں ہر ہر مرحلے پر اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور اس کی نگہبانی کرتے ہیں ہر مخلوق کی چاہے وہ جاندار ہے چاہے بی جان ہے اس لئے جب وہ خالق ہے تو مالک بھی ہے تو جو فکر اسلامی ہے وہ امانت کا تصور ہے تو پھر دوسرا قدم ہم یہ اٹھائیں گے کہ امانت کو امانت کی طرح استعمال کرنا ہوگا امانت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ امین وہ ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جس کی جو چیز ہے اس کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح اصل مالک نے ہدایت دی ہے اصل مالک کہتا ہے کہ دیکھو بھئی میں تمہیں چیز تو دے رہا ہوں لیکن اس کو غلط استعمال مت کر لینا جیسے میں کہہ رہا ہوں دیکھو ایسے ہی برتنا مرنہ یہ چیز خراب ہو جائے گی کہ نہیں نہیں آپ جیسے کہیں گے ہم اس کو ایسے استعمال کریں گے اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوری ہدایت دے دی ہے کہ دیکھو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے اس کو ایسے برتنا ہے اس کو ایسے کام میں لانا ہے یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ہم بازار سے کوئی چیز خرید کے لائیں مثلا واشنگ مشین لائیں کپڑے دھونے کی مشین واشنگ مشین جب آپ خرید کے لائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پمفلٹ ملے گا کتابشاہ ملے گا جس میں اس مشین کے بارے میں پوری باتیں لکھی بھی ہوں گی اور ہدایت لکھی بھی ہوگی کہ اس مشین کو آپ ایسے چنائیں فلا بٹن دبائیں گے تو یہ چلے گا فلا بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا اگر آپ نے اس طرح چلایا تو یہ مشین کام کرتی رہے گی اگر آپ نے اس کو بیجا استعمال کیا تو یہ الیکٹرونک مشین ہے وہ خراب ہو جائے گی اور صحیح کام نہیں کرے گی آپ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اچھی طرح دکندار سے بھی معلوم کر لیتے ہیں ان کا ایجنڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو جب مشین لاکر گھر رکھے گا پوری بات بتائے گا دیکھیں کہ دب یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر اس کو استعمال کرتے ہیں اسی پر ہماری گفتو کو چل لئی ہے اور ہم اس گفتو کو درہ شرح و بس کے ساتھ درہ تفصیل کے ساتھ چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں اور فیصلہ وہ کریں کہ کیا واقعی ملکیت ہے یا امانت ہے انشاءاللہ یہ بات ہم وقفے کے بعد آپ کے سامنے پیش کریں گے ملکیت ہے دل ہو زندہ تو ہے منزل کام رانی ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی دل کی ضرورت کیا ہے دل کی زندگی کیا ہے موت کیا ہے یہ سب جاننے کے لیے دیکھئے میرے ساتھ یک نیا سلسلہ دل کی دنیا صرف پیس ٹی وی اردو پر صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا ہر منگل رات ساڑھے گیارہ بجے اور دوبارہ صبح چھے بجے انڈیا میں بیس ٹی وی اردو پر Dialogue Discussion Discussion Debate Rebutal Rebutal Conclusion Eliminat Misconceptions about religion Get enlightened ویٹنس ڈاکٹر زاکر نائک ایک بیٹل او ورڈز ہر اتوار رات ساڑھے آٹھ بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے آٹھ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر ہمیشہ حلال طریقہ اختیار کرو اللہ رزاق ہے نیت اور عمل صالح کرنے والے صالحین کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ اپنے اوپر لے رکھا ہے دیکھئے شیخ زفر الحسن مدنی کے ساتھ رزق میں خیر و برکت کے اسباب ہر جمعے رات شام ساڑھے پانچ بجے اور دوبارہ صبح ساڑھے پانچ بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر محترم ناظرین وقفے کے بعد ہم آپ کے خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور جو بات ہماری چلہی تھی وہ ہے ملکیت یا امانت کہ انسان کے پاس جتنی بھی چیزیں ہیں اور خود اس کی اپنی جان وہ ان کا مالک نہیں ہے بلکہ بطور امانت ہے تو پھر دوسرا قدم ہم یہ اٹھائیں گے کہ امانت کو امانت کی طرح استعمال کرنا ہوگا امانت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ امین وہ ہوتا ہے جو امانت میں خیانت نہ کرے جس کی جو چیز ہے اس کو اسی طرح استعمال کرے جس طرح اصل مالک نے ہدایت دی ہے اصل مالک کہتا ہے کہ دیکھو بھئی میں تمہیں چیز تو دے رہا ہوں لیکن اس کو غلط استعمال مت کر لینا جیسے میں کہہ رہا ہوں دیکھو ایسے ہی برتنا مرنہ یہ چیز خراب ہو جائے گی کہ نہیں نہیں آپ جیسے کہیں گے ہم اس کو ایسے استعمال کریں گے اللہ تعالیٰ نے ایک ایک چیز کے بارے میں پوری ہدایت دے دی ہے کہ دیکھو اس کو ایسے استعمال کرنا ہے اس کو ایسے برتنا ہے اس کو ایسے کام میں لانا ہے یہ بلکل ایسا ہی ہے جیسے ہم بازار سے کوئی چیز خرید کے لائیں مثلا واشنگ مشین لائیں کپڑے دھونے کی مشین واشنگ مشین جب آپ خرید کے لائیں گے تو اس کے ساتھ آپ کو ایک پمفلٹ ملے گا کتابشاہ ملے گا جس میں اس مشین کے بارے میں پوری باتیں لکھی بھی ہوں گی اور ہدایت لکھی بھی ہوگی کہ اس مشین کو آپ ایسے چنائیں فلا بٹن دبائیں گے تو یہ چلے گا فلا بٹن دبائیں گے تو یہ ہوگا اگر آپ نے اس طرح چلایا تو یہ مشین کام کرتی رہے گی اگر آپ نے اس کو بیجا استعمال کیا تو یہ الیکٹرونک مشین ہے خراب ہو جائے گی اور صحیح کام نہیں کرے گی آپ اس کو پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اچھی طرح دکندار سے بھی معلوم کر لیتے ہیں ان کا ایجنڈ بھی ہوتا ہے وہ بھی آپ کو جب مشین لاکر گھر رکھے گا پوری بات بتائے گا دیکھیں کہ یہ ایسے کرنا ہے ایسے کرنا ہے ایسے کرنا آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں اور اسی کے مطابق پھر اس کو استعمال کرتے ہیں بلکل یہی معاملہ سمجھ لیئے آپ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ کیا کہ چیزیں ان کو عطا کی ان کو جان بھی دی کہا دیکھو بھئے میں جان دے رہا ہوں یہ جان کو تم ایسے استعمال کرنا اگر تم نے جان کو اپنی غلط استعمال کیا تو یہ بھیجا استعمال ہوگا اور تم سے باسپورٹ ہوگی پوچھا جائے گا کہ ہم نے تم سے کہا تھا کہ دیکھو ایسا مت کرنا تم ایسا کیوں کر رہا ہو تو خود جان کے بارے میں بھی انسان کو ہدایت دے دی کہ تم اپنے آپ کو اس طرح برتنا یہ کرنا یہ مت کرنا یہ پورا پمفل اٹسات میں ہدایت کا انسان کے اپنے استعمال کے بارے میں کہ تم اپنے آپ کو ایسے لے کے چلو پھر جو چیزیں اس کو دی ہیں کھانے کی چیزیں دیں پہننے کی چیزیں دیں استعمال کی دوسری اشیاء اس کو دیں پھر جیسے انسانوں کو ان کے ساتھ جوڑا بیوی کو جوڑا اولاد کو جوڑا ماں باپ کو بابستہ کیا اور انسانوں کا تعلق اس کے ساتھ قائم ہوا کوئی پڑوسی ہے کوئی دوست ہے کوئی رشتدار ہے کسی کیاں وہ کام کرتا ہے کسی کا ملازم ہے کسی کا حاکم ہے یہ سب سامان زندگی ہیں یہ اسباب حیات ہیں ان تمام چیزوں کے حقوق بتا دیے فنہ کا یہ حق ہے فنہ کا یہ حق ہے فنہ کے ساتھ یہ کرنا ہے فنہ کے ساتھ یہ کرنا ہے یہ ساتھ میں پمپلٹ ہر ایک کے رکھا ہوا ہے جیسے نے بتایا کہ واشنگ مشین کے ساتھ ایک پمپلٹ آتا ہے اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کے بارے میں ہدایات دی ہیں اور اسی ہدایات کا نام ہے شریعت اب بتائیے شریعت کیا کسی پر ظلم ہے کوئی کسی کی آزادی کو چھیننا ہے یا اس آزادی کا صحیح استعمال بتانا ہے اگر مشین کے بارے میں کوئی صحیح استعمال کا طریقہ بتائے تو آپ کہتے ہیں بہت اچھا ہے ساری بات معلوم ہو گئی اب ہم اس کو ٹھیک سے استعمال کر لیں گے اگر خود آپ کے بارے میں یا آپ سے متعلق جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں ہدایت دے تو آپ کیا کہتے ہیں کہ صحبیتہ بڑی پابندی ہے یا آپ کے لیے اچھائی کی بات ہے کہ آپ کو طریقہ آ جائے گا اور آپ کو وہ چیز خراب نہیں ہوگی ہدایت ہی تو ہے یہ قرآن کیا ہدایت ہے حدیث کیا ہدایت ہے شریعت کیا ہے انہی دعایت کا مجموعہ ہے تو یہ جو ہم حلال و حرام والی باتیں کرتے ہیں یا ملکیت اور امانت کی بات کرتے ہیں اور فکر اسلامی کو سامنے لاکر ہم یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام کیا کہہ رہا ہے تو یہ کوئی زیادتی کی بات نہیں ہے کوئی آزادی چھیننے کی بات نہیں ہے بلکہ حقیقت میں آزادی کے تحفظ کی بات ہے کہ انسان محفوظ رہے اس کی آزادی محفوظ رہے اور وہ ایک اچھی زندگی دنیا میں گزار کر دوسری دنیا کی زندگی کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لے اور جب دونوں جہان کی زندگی کے لیے انسان اپنے آپ کو تیار کر لے گا تو دونوں جہان کی فلا اور کامیابی اس کے قدم چومے گی لیکن بس اتنی تو بات ہے کہ بھئی آپ کریں نہ کریں آپ آزاد ہیں زبردستی کوئی نہیں کی گئی ہے بتا دیا گیا ہے ہدایت دے دی گئی ہے پمفلٹ آپ کو پکڑا دیا گیا ہے کل کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھا مجھے تو پتہ نہیں تھا میں کیا کروں یہ عذر آپ کا تسلیم نہیں ہوگا کیونکہ آپ کو بتایا گیا ہے اور ہر طریقے تھے بتایا ہے اللہ کی نشانییں بول نہیں ہیں ایک ایک نشانی بتا رہی ہے پھر اللہ تعالی نے انسان کو جو عقل اور سمجھ اور شعور اور آگہی اور یہ سب چینیں عطا کی ہیں ان کے ذریعے وہ علم حاصل کرتا ہے پتہ لگا لیتا وہ تو بڑی گہری گہری باتوں کا پتہ لگا لیتا اب دیکھیں آپ ریسرچ ہو رہی ہے تحقیقات ہو رہی ہیں کتنی کتنی باریک باتیں انسان نکال کے لارہا ہے ایسی چھپے ہوئے راز فطرت کے کھول رہا ہے جب انسان کے اندر یہ صلیت ہے کہ وہ رازہ فطرت کو کھول تھکتا ہے تو پھر اس میں یہ سمجھ تو ہے ہی کہ وہ اللہ کی نشانیوں سے نتائج نکالے تو یہ عذر نہیں چلے گا کیونکہ اللہ نے تمام اسباب جو علم کے ہیں وہ سب مہیا کر دیئے ہیں اور بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ ایسا ہے یہ ایسا ہے اور اس کا نتیجہ یہ ہے اس کا انجام یہ ہے انجام سے بھی باخبر کر دیا کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رکھی ہے یہاں تک کہ جو بعد میں پیش آنے والی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسولوں نے بہت کچھ بتا دیا ہے کہ بھئی ایسا ہوگا تمہارے ساتھ دیکھو تمہاں یہ دیکھو گے یہ تمہارے ساتھ پیش آئے گا اس طرح تمہارا حساب کتاب ہوگا بہت ساری تفصیلات یعنی بعض اوقات تو ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ گہری نظر سے ان کو دیکھیں اور پڑھیں مطالعہ کریں تو ایسا لگتا ہے جیسے وہ بلکل دنیا سامنے آگئی ہے آپ دیکھیں قرآن پاک میں کتنی تفصیل ہے جنت کے بارے میں دوزخ کے بارے میں وہاں کی نعمتوں کے بارے میں کیسی کیسی چیزیں ہوں گی اور پھر دوزخ کے بارے میں کہ کیسے کیسے عذاب ہو کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جو آپ یہ کہنے سے بتایا نہیں کیا بہت تفصیلات آگئی ہے بس اتنی بات ہے کہ وہ چھپیویں ہیں غیب میں ہیں آنکھوں کے سامنے نہیں ہیں ورنہ بلکل ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی چیز کو دیکھ رہے ہوں باتیں تو سب بتا دیئیں لیکن چونکہ امتحان ہے اس لئے اس میں پردہ ہے بیچ میں بس عقل پہ تو پردہ نہیں ہے عقل تو اللہ تعالی نے کھو لکھی ہے غیب کی باتیں چونکہ ضروری ہے کہ وہ آنکھوں سے اس وقت نظر نہ آئیں ورنہ امتحان ہی ختم ہے پرچا اوٹ ہو گیا تو پھر کیا رہ گیا تو یہ بات ہماری ملکیت یا امانت کی یہ بڑی بنیادی بات ہے اس لئے کہ اسی پر ہمارے رویہ کا انحصار ہے ہم کیا رویہ اختیار کریں آیا مالکانا یا امانت دارانا یہ اس پر ہے ہمارا کہ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کے مالک ہیں یا اس کے امین ہیں اور دیکھیں اگر ہم مالک ہیں تو ساتھ کیوں نہیں لے جاتے موت کے ساتھ ہم ساری چیزیں چھوڑ جاتے ہیں جو مال ہم نے جمع کیا جو ہماری زمین جائداد سب ہماری یہی رہ گئی تو اگر مالک ہے تو لے جائیے معلومات کہ نہیں مالک ہیں ہی نہیں امین ہیں بس یہی بنیادی بات ہے جو سمجھنے اور سمجھانے کی ہے اور اسی پر ہمارا رویہ آگے چل کر بنتا ہے اللہ تعالی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی